اسلام علیکم ایسا ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں شکیل افیض اور اس وقت ہم موجود ہیں روڈ کنارے ایک خالے سردائی تیار کرنے والی شاپ آپ کہہ لیں اڈا کہہ لیں وہاں پر سردائی تیار ہو رہی ہے اور ہم اپنے ناظرین آپ کو وہ خالے سردائی کا پروسٹ دکھانے آئے ہیں کہ سردائی تیار کیسے ہوتی ہے اس میں کون کون سے اجزاء کون کون سے چیزیں شامل کی جاتی ہیں یہ سب کچھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں آئیں ہمارے ساتھ ناظرین یہ سردائی ہے یہ دیرہ غازی خان کی مشہور صغات ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جہاں میں شیری کی بوتلیں رکھی گئی ہیں ساتھ بیدام رکھے گئے ہیں باقی اجزاء جو کشمش وغیرہ سب سے ڈالتے ہوں یہاں خوبصورت پریزنٹیشن میں سجائی گئی ہے اور ساتھ ہی بنی بنائی سردائی پڑی ہے اس کو سرب کیا جا رہا ہے گلاسوں کے اندر تھنڈا کر کے تو ہم خود بھی پیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا تیسٹ کیسا ہوتا ہے اور آپ کو بھی بتاتے ہیں موسیقی 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 یہ جاظرین ہمارے صاحب دوک مجھوڑ ہیں جو سربائی بنا رہے ہیں بھائی اس کو کیا کیا ڈالتے ہیں آپ کس کاس ہوتی ہے اور بیدام لچی جیرہ کالی مرے چارے مگر ہوتے ہیں اچھا ان سب کی گلیوں نکال کر اس کے اندر پیس ہو جاتے ہیں کسنا ہم ٹائم لیکس کو پیسنے میں ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ اس کے باہر نیکس پروسس کیا ہوتا ہے حاہ جی اس کے باہر کیا کرتے ہیں یہ پیسنے کے بعد اس کے بعد گھوٹا بناتے ہیں پانی میں نچوڑتے ہیں ٹھیک ہوتا ہے تو اس میں کیا مطلب کہ یہ جو گھوٹا ہوتا ہے یہ سردائی اس میں کیا مطلب یہ جو ارضا شامل کے کیا طاقت ملتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں دیکھو ٹھنڈا مل دیا ہے اچھا بہت سب کیا یہ ناظرین جی آپ نے کمپلیٹ پروسس دیکھا دیرہ غازی خان کی مشہور صغات جیسے طرح اس کی اور بہت سی صغات مشہور ہیں کسی کا طرح ایک سردائی بنانے کا ہم نے کمپلیٹ پروسس دکھایا کس طرح کے صیحت افضار چیزیں شامل کر کے اس کی پیسائی کر کے اچھی طرح پھر اس کو پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے اور ایک خوبصورت سردائی تیار کی جاتے ہیں جو پہلوانوں کی گزا کہلائی جاتی ہے اور اس کو عام لوگ بھی جب پیتے ہیں تو ان کے میدے میں تھنڈک پہنچتی ہے اور اس کے فیدے ہی فیدے ہیں تو یہ ہم نے آپ کو کمپلیٹ پروسس دکھایا اسی کے ساتھ ہی اپنے میز بان شکیر حفیظ کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی اور منفرد ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے پان